ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل میتھ میٹکل گیان دھیان آپ کا سواگت ہے ہمارے اس نئے ویڈیو میں اس سے پہلے ہم نے تین ویڈیوز اور بنائی اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو ابھی جا کے دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے دس سب سے خطرناک شاسکوں کے بارے میں جن میں پہلا ہے چنگیز خان چنگیز خان ایک منگول ششک تھا جو اپنی سین نے پرتباہ راجنیتک کوشل اور کھونی آتنک کے لیے جانا جاتا تھا کفدنتی کی انسار اس نے لوگوں کی انچائی کو نردھارت کرتے ہوئے کہا کہ بونے لوگوں کو اپنے جیون کی ہر لڑائی کے بعد جینے کا عدیقار نہیں ہے اس لئے لوگ کتھاؤں میں ورندت ہے کہ دنیا کا ہر تیسرا ویکتی چنگیز خان کی منشاولی سے ہے دوسرا سن کی بادشاہ تھا ایڈالف ہٹلر ایڈالف ہٹلر جرمنی کا تانہ شاہ تھا اور یہودیوں کے خلاف فاسٹسٹ نیتیوں کا سمردھن کرتا تھا اس نے جرمنی گیر یہودیوں کے بیچ بہے پیدا کر کے پورے جرمنی کو ایک جٹ کیا اس کی نیتیوں کے قارن سیکنڈ ورلڈ وار کی شروعات ہوئی جس کے پر نام صورت ساکھ یہودیوں اور پانچ لاکھ عام ناغرکوں کی موت ہوئی تھڑ ہے ولاد ٹیپس مانو اتحاس اسے کرور دنڈ دینے والے کے روپ میں آت کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی آتیں نکلوا دیتا تھا اور ان کے چہرے کو کشت بکشت کر دیتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ مانو اتحاس میں کرورتہ کی پراکاش تھا تب ہوئی جب اس نے اپنی راجدھانی کے باہر بیس ہزار پرش مہیلا اور بچوں کے چمڑی ادھروا دی تھی اس نے پانی میں ابلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ان کا سر کٹ دیا تھا انہیں اندھا بنا دیا تھا گلا دوا دیا تھا انہیں فانسی پر چڑھا دیا تھا انہیں جندہ جلا دیا تھا انہیں آگ میں بھون دیا تھا ان کے شریر پر قیل ٹھوک دی تھی اور انہیں جندہ دفن کر دیا تھا اگلا ہے راجہ فیرون راجہ فیرون مشرقہ سوار تھی ابھیمانی اور ککھات تانہ شاہ تھا وہ خود کوئی بھگوان مانتا تھا اور لوگوں کو خود پر وشواس کرنے اور اسے بھگوان کے روپ میں پوجہ کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا جو لوگ اسے نکار دیتے تھے انہیں وہے بہت خطرناک اور بھینک دنڈ دیتا تھا دنڈ کتھاؤں کے انسار اس کی مرتیوں کے بعد کسی بھی بھونی یا آگ نے اس کی آخری کریا کرم کو سویکار نہیں کیا اور پرنام سروپ اس کا مرت شریر ابھی بھی سنگرہالے میں رکھا ہوا ہے جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے مرت شریر کے بارے میں دلچسپ تتھے ہیں کہ اس کا وجن آج بھی بڑھ رہا ہے اور اس کا شریر ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے نیکشٹ ہے جوسیف سٹالین جوسیف سٹالین کو ماناو اتحاس کے سب سے خطرناک اور کرو شاسکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ وہے ان نے کسی تانہ سا آکیت اللہ میں آدھک راجنی تک شکتی کا پریوک کرتا تھا وہے اپنے انتیس سال کے شاسن کے دوران بیس لاکھ سے آدھک ناغرکوں کی موت کے لیے ذمہ دار تھا آگے آتے ہیں ایٹلا دہن ایٹلا دہن کو اتحاس میں بری شاسکوں میں سے ایک کہا جاتا ہے اس کے انتیم آکرمڑ کو کونی ید کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے گال کے گرامل علاقوں پر حملہ کیا جس میں پورے گاؤں کے لوگ مارے گئے وہے جہاں بھی حملہ کرتا تھا وہاں کسی ایک وقتی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا نیکشٹ ہے میکسی ملن روبس پیر وہے اپنے نکار آتمک کرتیوں کے لیے جانا جاتا تھا وہے کبھی بھی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اور جانچ پر تل کیے بنا کسی بھی سندگ دوکتی کا سر کاٹ دیتا تھا اس نے ستہ حاصل کرنے کے لیے لگ بگ پچاس لاکھ لوگوں کا سر کاٹ دیا تھا آگے آتے ہیں بیلزیم کینگ لیوپولڈ سیکنڈ یا بیلزیم کا راجہ تھا اور اس نے ستنتر کانگو راج میں کرور شوشن کے لیے جانا جاتا تھا کیونکہ اس کی بیگاری کی نیتی کے کارن کانگو میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی آگے آتے ہیں میسیڈان کنگ الیکزینڈر تھری اس نے اپنے شہسن کال کے ادھکتر سمیں سین ابھیانوں کے مادہم سے ایشیا سے اتر پسچم افریقہ تک سامراج وستار میں ویتیت کیا ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ بہت مہتو کانگشاہ ویکتی تھا جس کے کارن اس نے ید شتر میں اپنا پورا جیون ویتیت کیا تھا اس کے علاوہ اسے بہت گصہ آتا تھا جس کے کارن اتھے دک ماتر میں وہ ناغرکوں کی مرچتیو کروا دیتا تھا آگے آتا ہے روس کا ایوان فورت اسے ایک برا راجہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کو سولی پر چڑھانا پسند تھا اور وہے ہر دن قریب پانسو سے ہزار لوگوں کو اپنے سینکوں کے مادہم سے اپنے پاس بلاتا تھا تاکہ وہے انہیں یاطنہ دے سکے اور ان کا ود کر سکے تو یہ تھے آج کے دس سب سے نردئی شاشک آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تھنکس فور ووچنگ